اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکٹیریا کے حملہ ہم انکڈیہ سیکاہی شدید قسم کا سیسٹمیak انفیکشن رہست بھی سیاق geez اس کا مطلب ہے کہ پوری باڈی کو متاثر کر دے گا بیکٹیری یا جب ہو گر بیکٹیری آفتر ٹراما آر اور یہ اکسر اوکار جب ہوتا ہے جب کوئی چوٹے لگتے ہیں یا آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو بیکٹیری آملا کر دیتا اور آپ کے خون کی ندی تک پہنچ سکتا جب حاملہ عورت کو سیپٹک شاک ہوتا ہے اس کو پچیدگیاں ہوتی ہیں اور مندلجہ جیل صورتحال میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ کیا ہے سیپٹک ابورشن اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے جس کو سیپٹک ابورشن کہتے ہیں یہ پچھلیا چند لیکچر پیچھے چار پانچ لیکچر پیچھے سیپٹک ابورشن پر پورا ہم لیکچر دیا ہے ایسا ابورشن جس میں بچہ اندر ہی گل سڑ گیا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے بدبو مار گیا ہے اور وہ بچے کا ضائع ہونا کیا کہلائے گا سیپٹک ابورشن سوئر کڈنی انفیکشن شدید قسم کا گردوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے انفیکشن کا لبا جہاں بھی آ جائے آپ نے سمجھنا پیپ پڑ گئی ہے پیپ موجود ہے اس میں تو شدید قسم کی گردوں میں پیپ ہو گئی ہے ابڈامینل انفیکشن پیٹ میں پیپ پڑ جانا انفیکشن آف دا ایم نیوٹک سیک اور ایم نیوٹک سیک کے اندر انفیکشن ہو جانا ایم نیوٹک سیک کہتے ہیں بٹا بچہ جب بن رہا ہوتا ہے اس کے بچے کے گرد بٹا جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے اس کو ایم نیوٹک سیک کہتے ہیں سوریاں میں تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا تھا تو اس کے اندر انفیکشن ہو جائے پھر یوڈرائن انفیکشن یوٹرس بچہ دانی کے اندر انفیکشن ہو جانا تو یہ سارا سارا یہ بیکٹیریامک شوک ہیں بیٹا سیپٹک شوک ہیں یہ اتنی جگہ پہ انفیکشن پھیلا سکتے ہیں بیکٹیریہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں بیٹا سمٹمز کیا ہوں گے علامات کیا ہوں گی ریسٹ لیسنس بے چینی بے آرامی نیند نہیں آئے گی بے سکونی رہے گی ریپیڈ ہارڈریٹ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی سو سے اوپر چلی جائے گی اور لو بلیڈ پریشر اور بلیڈ پریشر لے ہو جائے گا فیور اور وان او تھری ڈگری فارن ہائٹ آر ہائیر ایک سو تین ڈگری فارن ہائٹ کا بخار ہو جائے گا یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا کاز و جوہات کیا ہے اس کی انفیکشن ڈورنگ لیبر انڈ ڈیلیوری انفیکشن ہوا ہے بچے کی پدائش کے دوران لیبر انڈ ڈیلیوری کیا کہتے ہیں بچے کی پدائش کے دورہ انفیکشن ہوا ہے سیزیریان سیکشن بڑا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے نمونیا یپی نمونیا نہیں ہے نمونیا یپی اس میں سائلنٹ ہے ویکنڈ ایمیون سسٹم آپ کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے ایسا نظام ججرہ سیموں کو مارتا ہے آپ کی باڈی ملہ نے رکھا ہوا ہے وہ کمزور ہو گیا آپ کا ججرہ سیم کو مار ہی نہیں رہا ابورشن آپ کا مسکیرج ہوا ہے حمل ضائع ہوا ہے ابورشن اور مسکیرج یہ ایکی چیزیں بٹا تو یہ سارے وجوہات کس کی ہیں یہ بیکٹی ریمک شاک کی یا سیپٹک شاک کی سارے علامات تھے بٹا یہ تو پھر آ جائے گا بٹا ہائیڈ ہائیڈارٹی فارم مول ہائیڈارٹی فارم مول بٹا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے سن لو اس کے بارے میں ماں کے بچہ دانی میں بچہ نہیں بن رہا ہوتا کچھ اور عجیب سے چیز ہی بن رہی ہوتی ہے تو اس کو ہائیڈارٹی فارم کہیں گے ہائیڈارٹی فارم مول وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے اندر بلبلے دار ایسے چھٹ چھٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس میں وارٹر فیل ہوتا ہے بدبودار قسم کا ییلو قسم کا تو وہ ہائیڈارٹی فارم مول ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں اس کی پکچر آپ کو یہ دیکھیں بٹا یہ ہائیڈارٹی فارم ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں ماں کی بچہ دانی میں بچہ نہیں بن رہا یہ تھیلیاں سے بن گئی ہیں اور ایسے ہی فیل کرتے ہیں کہ بچہ بن رہا ہے تو اس طرح کی جو پرگننسی ہوگی حمل ہوگا اس کو ہائیڈارٹی فارم کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا کیا علاج ہے کیا علامات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بٹا ہائیڈارٹی فارم ہائیڈارٹی فارم جو ہے مول اس کو ہائیڈارٹی فارم مول کو ویسیکولر مول بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر بارویں ہفتہ پرگننسی کا ہو اس وقت یہ بننا شروع ہو جاتا ہے کوریونک ولائی آف دا پلیسینٹا انڈر گو آسسٹ ڈی جنریشن کوریونک جو ولائی ہیں ولائی بٹا فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں باریک باریک وہ بھار ہوتے ہیں بالچ ہوتے ہیں پلیسینٹا کے ساتھ پلیسینٹا کیا ہوتی ہے جو بچے کے ساتھ اس کا بستر ہوتا ہے گوشت کا لوترا سا اس کو پلیسینٹا کہتے ہیں یہ پلیسینٹا ماں کا اور بچے کا رابطہ قائم کرواتا ہے اور ماں سے خوراک لے کے بچے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے تو اس کے جو ولائی ہیں پلیسینٹا کے وہ سسٹک ڈی جنریشن ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور سسٹ کہتے ہیں بٹا اس طرح کی تھیلیاں بنتی جن میں پانی بھرا ہو دا سسٹ ویرین سائز سسٹ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں جو میں نے بھی شکل آپ کو دکھایا پکچر میں ایک بلکل جیسے پن کا سیرہ ہوتا ہے سوئی کا سیرہ جتنے باریک بھی ہو سکتے ہیں اور اگریپ انگور جتنے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک شفاف ماہ سے بھرے ہوتے ہیں دا سسٹ ہینگ ان دا کلسٹر سسٹ جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے گچھے کی صورت میں اور ایسے لگتا ہے جیسے پیلے رنگ کے انگوروں کا ایک گچھا ہو میں نے ابھی تصویر میں دکھایا نا آپ کو انگوروں کا گچھا سا بنا ہوا ہے کیونکہ جو کرونک ولائی ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں بچہ مر گیا ہے اندری اور جذب ہو گیا ہے بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور کبھی کبار بچہ موجود بھی ہوتا ہے کبھی کبار بچہ اندری گل سڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ بچہ تھا بھی لیکن کبھی کبار کچھ بچہ موجود ہوتا بھی ہے لیکن مرا ہوا ہوتا ہے یہ سسٹک ولائی جو ہیں گونیڈوٹروفین ہارمون جو ہیں آپ کے ایسٹروجن اور پروجسٹرون عورت کے وہ زیادہ مقدار میں پیدا کرتے ہیں جو کہ اووری کی اندہ دانی کی جو لیوٹن سسٹ ہے وہ اس کے بننے میں یہ مدد دیتے ہیں ہارمون تو یہ سارے کے سارے اس طریقے سے انگوروں کا گچھا ساندر بن جاتا ہے سمٹمز ایند سائنس کن سے ہوں گے کیا علامات ہوں گے بٹا جو ابتدائی حمل ہو جاتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ سارے اس میں موجود ہوں گی وومٹنگ ہوگی می بھی ایکسیسیو الٹی آئیں گی زیادہ مقدار میں سائنس آف پری ایکلمسیا می بھی پریزنٹ ایکلمسیا کہتے ہیں بٹا دورے پڑنا پری کا مطلب پہلے تو پیداعش سے پہلے دورے پڑنا یہ بھی ہو سکتا ہے بٹا جیسا کہ تین ماہ میں چار ماہ میں جتنا پیٹ ماہ کا ہونا چاہیے اس سے بڑا ہوا پیٹ زیادہ نظر آئے گا جلدی بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یوٹرس یعنی بچہ دانی کا سائز جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہونا چاہیے اس کا ایک اندازہ کے مطابق اس سے زیادہ نظر آئے گا آپ کو کیونکہ یہ جو سسٹ ہے یہ گوروں کا گچھا ہے یہ تیزی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے بٹا جو بچے کے حصے ہیں وہ آپ کو محسوس نہیں ہوں گے جن کے اندر پلس آئے ایسے محسوس نہیں ہوگا یہ اندر حرکت نہیں کر رہا ہے بچہ ایسے محسوس ہوگا بچے کی حرکت اور بچے کے دل کی دھڑکن وہ ہے موجود نہیں ہوگی زیاری بات ہے بچہ تو مر گیا اندر ایکس رے ایگزیمینیشن آف دا اپڈومین آر فیٹل بونز ایز نیگٹیو اگر پیٹ کا ایکس رے کرائیں گے تو بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی ہڈیاں تو ہوں گی نہیں لیکن اگر بچہ موجود ہے میں نے بتایا کچھ صورتحال میں بچہ موجود بھی ہوتا ہے تو تب تو ہڈیاں نظر آئیں گے ہڈیاں نظر آف ریڈییشن ہیزارڈ اور جو شوائیں آپ کی ایکس رے کی ہیں وہ بھی اس کنڈیشن میں ایکس رے آم حالات میں کرائیں تو اتنا نقصان دے نہیں ہوتا لیکن ان کنڈیشن میں اگر ایکس رے کرواؤگے تو یہ ریڈیشن ہے شوائیں ہیں ان کا جو خطرہ ہے اس کا زیادہ ہوگا وہ پرگننسی ٹیسٹ آن یورین اگر پرگننسی کا ٹیسٹ کرواؤگے پشام میں وہ پوزٹیو آئے گا یہ وہ بتائے گا کہ پرگننسی ہو چکی ہے ان ہائی ڈیلیشن ڈیو ٹو پریزنس آف ایکسیسیو کرونک گونیڈوٹرافین چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کرونک گونیڈوٹرافین ہارمون موجود ہوں گے اور پرگننسی کا ٹیسٹ بٹا گونیڈوٹرافین ہارمون کی مدد سے ہی پرگننسی کی شنافت کرواتا ہے تو یہ پرگننسی تو ہوگی بچہ مرا ہوا ہوگا اندر انگوراں کو گچھا سا بنا ہوا ہوگا لیکن ہارمون ہونے کی وجہ سے پرگننسی کا ٹیسٹ پوزٹیو آئے گا بٹا اون ڈائیگنوسس جب آپ تشکیز کروگے آر سسپیشن یا جب آپ کو شک ہو جائے گا آف ہائی ڈیٹیشن فارم مول ہائی ڈیٹیشن فارم مول کا شک ہو جائے پیشنٹ اس کو لازمی مریض کو ہسپتال پہنچانا ہے ایڈ دا سم پیریڈ ڈیورنگ پرگننسی اور کچھ وقت کے لیے جب پرگننسی ہو دا وومن ڈیویلپ سمٹمز آف تھریٹنڈ ابورشن عورت کو خطرناک قسم کے ابورشن کے یعنی حمل کے گرنے کے لامہ ظاہر ہو سکتی ہیں اور بلیڈنگ اکرز اور خون جاری ہو سکتا ہے فرامدہ وجائنہ وجائنہ سے بلیڈنگ می بھی ڈینجرسلی پروفیوز اور کمپینڈ بائی پیسج آف اکلوڈ اور بلیڈنگ جو ہے ہو سکتا رک جائے اور اندر ہی لو تھڑا بنا دے خون اور پارٹ آف دا مول یا اسی مول جو اندر بنا ہوا ہے ہنگوروں کا گچھا سا اسی کے گردی یہ خون لے پڑ جائے اس سے وہ مول بڑا ہو جائے گا ہسپیٹل ٹریٹمنٹ is necessary in all cases جتنے بھی کیسز ہیں ہسپیٹل کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے علاج کیا ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ in ہسپیٹل ہسپتال میں انیمیا blood loss is corrected by blood transfusion if necessary انیمیا کہتے ہیں خون کی کمی کو blood loss خون کا بہہ جانا اس کو correct کریں گے درست کریں گے blood transfusion سے خون لگوائیں گے if necessary اگر ضروری ہے ہسپتال میں جا کے خون لگوائیں گے بتا پیٹو سن ڈرپ پیٹو سن ڈرپ is given to stimulate یوٹرائن پونٹریکشن پیٹو سن ڈرپ لگائیں گے oxytocin ہارمون ہوتا ہے اس میں بتا تاکہ بچہ دانی سکڑے and expel the mole اور جو یہ اندر لوتھڑا بنا ہوا ہے یہ باہر نکل جائے جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی پیدایش والے رستے سے ہی باہر نکل جائے severe hemorrhage is temporarily arrested شدید قسم کا جو خون بہرہ آتا اس کو روکیں گے by ergometrine injection ergometrine injection muscle میں دیا جاتا ہے ابتہ 0.5 میلی گرام اس سے خون رک جاتا ہے evacuation of uterus is undertaken ویجائنلی اور جو آپ کی بچہ دانی ہے اس کو ویجائنہ کے راستے evacuate کریں گے خالی کریں گے to ensure that یہ یقین دھیانی کرنے کے لئے uterus that is empty of the mole ڈیشوز کے جو آپ کی بچہ دانی ہے یہ جو mole ڈیشوز اندر بنے تھے گوروں کا گچھا سائج سے خالی ہو چکی ہے ان اپیو پیشنٹس کچھ مریضوں میں ہائسٹریکٹومی is required ہائسٹریکٹومی کہتے ہیں بچہ دانی ہی نکال دیں گے اور سروکس بھی نکال دیں گے مزید ماں جو ہے بچے پیدا نہیں کر سکے گی اور اس کے منسز بھی نہیں آئیں گے اگر یہ زیادہ شدید ہو جائے گا کمپلیکیشن کیا ہے پچیدگیاں کیا ہیں بٹا ہیمریج میں بھی پرفیوز انڈیجرس ہیمریج خون کا آنا وہ رکھ سکتا ہے اور خطرناک ہو سکتا اندر ہی خون جمع ہو جائے گا سیپسی سکر شدید قسم کا جراسیم کا حملہ ہو سکتا ہے ان نگلیکٹڈ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے کیسز آر وین اے سیپٹک ٹیکنیکس آر نگلیکٹڈ جب آپ اے سیپٹک ٹیکنیکس جو ہے جراسیم سے پاک کرنے کی جراسیم کو مارنے کی جو تقریقہ کار ہیں اس کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو سیپسیس ہو سکتی ہے جراسیم شدید ہو سکتے ہیں لیگنیٹ چینجز ٹو کوریون اپیثیلیوما اس کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی اپیثیلیوما کہتے ہیں جو بچہ دانی اس کے اندر والی جو پہلی جلد ہے اس کو اپیثیلیوما کہتے ہیں اب نارمل گروفت اپیثیلیوما یعنی کہ جو اندر جلد ہے یوٹرس کی بچہ دانی کی پہلی وہ اب نارمل ہو جائے گی اس میں خام خواہی کوئی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گے کہنا کرینا فیو کیسز چند کیسز میں ہی ایسا ہوگا تو ڈائیگنوز دس کنڈیشن اس کنڈیشن کی شناخت کرنے کے لیے کیرفل فالو اپ آف دا پیچنٹ فار ٹو ایرز اس نیسیسری مریض کا دو سال تک تقریباً فالو اپ کرنا ضروری ہے اس کو انڈر پریزرویشن ڈاکٹر کی نگرانی میں رہنا ضروری ہے اینی آف دا کمپلیکیشن کین لیڈ ٹو دا ڈیتھ آف دا پیشنٹ اور کوئی بھی پچیدگی ہوگی تو اس میں مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے فالو اپ کیسے کرنا ہے بٹا تب پیشنٹ مست بی انڈر میڈیکل کیر فار ٹو ایرز مریض کو تقریباً دو سال میڈیکل کیر کے اندر رکھنا ہے اور کنٹرسیپٹیف نار اڈوائز فار ٹو ایرز ٹو پریونٹ پریگننسی اور کنٹرسیپٹیف مانے حمل ادویات ایسی دویات جن سے حمل نہ ہو تقریباً دو سال تک پریگننسی سے بچانے کے لیے وہ دی جائیں گے اس کے اندر بھی یہ فالو اپ ہے بٹا کوریوین اپیثیلیومہ یہ بٹا کل ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ